ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں بکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے مزید پانچ امبات ہلاکتیں ساٹھ ہو گئیں مجموعی کیسز چار ہزار دوستوں تک جا پہنچے پاکستان میں کرونا کے مزید ایک سو پندرہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں آمیر خان بھی مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم کے مدد کے لیے میدان میں آگئے پانچ ہزار بنیادی اشیاء فردونوش کے بیگ پاک فوج کے حوالے کیے جائیں گے پچیس اپریل تک کرونا اور چینی بہران پر حکومتی ریپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا شیخ رشید احمد کہتے ہیں چودہ اپریل کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے مکانات کم ہے عمران خان کی تاریخ ان کے ہاتھ اور دوسروں کی جیب سے بھری ہوئی ہے ترجمان نونلی کہتی ہیں عمران خان نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک مزید پانچ افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ساٹھ ہو گئی جبکہ مزید نئے کیسی سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار دو سو تک پہنچ گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی ساٹھ ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ بیس ہلاکتیں سن میں ہو چکی ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں اٹھارہ اور پنجاب میں اب تک سولہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے علامہ گلگت بلتستان میں تین بلوچستان دو اور اسناب آباد میں ایک ہلاکت ہوئی ہے سن میں پچاس کیسز دو ہلاکتیں پنجاب میں چھویس کیسز ایک ہلاکت بلوچستان میں دو کیسز ایک ہلاکت خیبر پختونخواہ ستائیس کیسز ایک ہلاکت اور ازاد کشمین میں مزید دس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مشیر اطلاع سندھ مرتضی وحاب کے مطابق صوبے میں مزید گیارہ افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں جس کے بعد صحتیاب ہونے مالوں کی تعداد دو سو اسی ہو گئی ہے پندرہ شابان کے موقع پر قبرستانوں میں سناٹا رہا صرف چند لوگوں نے اپنے پیاروں کے قبروں پر حاضری دی اور دعائیں مانگی اس حوالے سے ایک شہری حامد بشیر کا کہنا تھا کہ ایک حکومت کی جانب سے پابندی آہت کی گئی ہے جو کہ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے یہ قدم عوام کے لیے اٹھایا گیا ہے لیکن اپنے پیاروں کے لیے تو آیا جاتا ہے پابندی تو اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے یہ عوام کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اپنے پیاروں کے لیے تو آیا جاتا ہے ایک اور شہری محمد اعتشام کا کہنا تھا کہ بلکل صحیح پابندی لگائی گئی ہے یہ وائرس انسان سے انسان تک منتقل ہو رہا ہے چائنہ لوگ ڈاؤن کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ گیا یہاں پر بھی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے یہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت ہمارے لیے اچھا سوچتی ہے نوجوان تو برداشت کر لیں گے لیکن کرونا وائرس بزرگ اور شگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ہے اس بڑی رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ یہ وائرس ہمارے ملک سے چلا جائے بلکل صحیح پابندی لگائی ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ایسا وائرس ہے کہ انسان سے انسان تک منتقل ہوتا ہے چائنہ جیسے شہر میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا اور آج دیکھیں چائنہ واپس ہی کھلیا ہے اپنی جگہ پر آ گیا ہے لیکن لوگ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں کاروبار حالات شروع ہو گئے سب چیزیں شروع ہو چکی ہیں تو ہم میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہیں عوام تھوڑا کوپریٹ کرے پولیس آفیسر کے ساتھ رینجرز کے ساتھ آرمی کے ساتھ یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ گورنمنٹ ہمارے لئے سوچ رہی ہے کہ وہ اپنے لئے نہیں سوچ رہی اگر ہم نہیں زندہ رہیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا صحیح بات ہیں جیسے ہم اگر ہم بھائر نکلیں گے لوگوں سے بیٹھیں گے کھائیں گے پیائیں گے سب کریں گے تو یہ وائرس ہمارے اندر منتقل ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ خطرنا ہے یہ وائرس ان کے لئے جو بزرگ ہیں جو میمار ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جو سیگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ خطرنا ہے کہ ہم تو سروائف کر جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہارمون سسٹم بہت سٹرونگ ہیں لیکن بزرگوں کے لئے نہیں ہے پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان بھی مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم کی مدد کے لئے میدان میں اتر گئے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں آمیر اکیڈمی میں امدادی راشن پہنچا دیا گیا ہے جہاں راشن کی پیکنگ کی گئی جس کے بعد آمیر خان اکیڈمی کی جانب سے پانچ ہزار مستحق خاندانوں کو راشن پہنچایا جائے گا پانچ ہزار بنیادی اشیاء خردنوش کے بیگ پاک فوج کے حوالے کیے جائیں گے امدادی بیگز میں آٹا، ڈالیں، گھی اور بنیادی ضرورت کی اشیاء ڈالی گئی ہیں ملک کے دور دراز اور مستحق خاندانوں کے یہ راشن پہنچایا جائے گا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پچیس اپریل تک کرونا اور آٹا چینی بھران پر حکومتی رپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئی شیخ رشید احمد نے کہا کہ چودہ اپریل کو لاکڈاؤن ختم ہونے کے امکانات کم ہیں لاکڈاؤن ختم ہوتے ہی بیس سے بائیس ٹرینے فیل فورٹ چلائی جائیں گی محکمہ ریلوے کو ہر ماہ ایک ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ جانگیر ترین تحریک انصاف کی اہم شخصیت ہیں ان کا انتخابات اور پارٹی کے تنظیمی معاملات میں بڑا عمل دخل ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان اور جانگیر ترین کے درمیان فاصلے نہیں بڑھیں گے تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ کسی کو نکالا گیا ہے جانگیر ترین ایک اہم شخصیت ہے پی ٹی آئی کی اور ہیں اب بھی تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوئی ہے لیکن پچیس تاریخ کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ان دونوں حضرات کا کتنا فرنزک رپورٹ سے تلق تھا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ عمران خان پہ ادم اعتماد آ جائے گا یہ ایک دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تلق نہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تاریخ ان کے ہاتھ دوسروں کی جیب سے بھری پڑی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں معامل خصوصی فردوس آشکوان کی جانب سے خود اعتصابی سے متعلق دیے گئے بیان پر مریم اور انزیب کا کہنا تھا کہ خود اعتصابی اسے کہتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے جھوٹے الزامات کے باوجود خود کو قانون کے حوالے کیا کال کوٹری اور سزائے موت کی بیرکوں میں رہ کر جھوٹے الزامات کا جواب دیا اپنے بجائے اپنے ای ٹی ایم کو قانون کے حوالے کرنے سے خود اعتصابی نہیں خود غرضی کہتے ہیں مریم اور انزیب کا کہنا تھا کہ آٹے اور چینی چوری کے تمام فیصلوں پر عمران خان اور عثمان بزدار کے دستخط ہیں روشن مثال قائم کرنی ہے تو عمران خان استیفہ دیں اور اعتصاب کی کٹھہرے میں کھڑے ہو عمران خان خود اعتصابی کی بات تب کریں جب خود کو اور بزدار صاحب کو قانون کے حوالے کریں وہ بھی گرفتار ہو اور سزائے موت کی کوٹھریوں میں رہ کر اپنے فیصلوں کا جواب دیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے